اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کے ویڈس اپ پہ مجھے میسج آ رہے تھے کہ ہماری جو تل کی فصل ہے یا مون کی فصل ہے اس میں لشکری سونڈی کا مسئلہ آ رہا ہے تھرپس کا مسئلہ آ رہا ہے سوید مکھی کا مسئلہ آ رہا ہے کاشکر بھائیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موسم بہت ہار جا رہا ہے گرم جا رہا ہے گرم موسم کی وجہ سے خوشک موسم ہے اس کے وجہ سے تھرپس اور سوید مکھی کا حملہ بڑھ سکتا ہے اور لشکری سونڈی کا حملہ بھی زیادہ اس لئے ہو رہا ہے کہ کوئی اردگرد کوئی اور فصل نہیں ہے کوئی سبزہ موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں نے یہ فصل لگائی ہوئی ہے تو آپ کی فصل پہ ہی یہ حملہ کر رہی ہے اگر آپ کی فصل چارے کے اردگرد ہے اگر چارے کی فصل خاص کر کے لوسرن آپ کے موجود ہے تو اس سے بھی آپ لشکری سونڈی ادھر شفٹ ہو رہی ہے اگر لشکری سونڈی تھرپس دونوں کا مسئلہ ہے تو آپ کے لئے ریکمینڈیشن یہ ہے اور آپ کورا جن کے نام سے دوائی موجود ہے کلو نیٹرین ہیلی فرول اس کا آپ سپریئی کرتے ہیں داس ایمل فی بیس لیٹر ٹینکی کے حساب سے تو یہ تھرپس اور لشکری سونڈی دونوں کو کنٹرول کرے گی سفید مکھی کے لئے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ پیری پروکسی فنک آپ سپریئی کر سکتے ہیں دونوں کو ملا کے بھی آپ سپریئی کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کو مینٹرین کر سکتے ہیں آپ نے بار بار اس کو دیکھنا ہے لشکری سونڈی اگر ابتدائی حملہ طور پر اس وقت اگر آپ کے اکیت میں حملہ آور ہو گئی اور آپ کے وہ پیدوں کو اس نے نقصان پچھا دیا تو پھر آپ کو یہ فصل میں پیداوار کا اتنی زیادہ نہیں آئے گی جتنی پیداوار کی آپ نے توقع کی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ نے یہ فصل کا معاینہ کریں معاینہ کے مطابق جو چیز انسیکٹ نظر آئے تھریپس نظر آئے سوید مکھی نظر آئے یا لشکری سونڈی نظر آئے تو اس کے مطابق آپ نے اپنے مقامی لوگوں سے مشورہ کر کے آپ مجھے بھی ویٹس ایپ پہ بیج سکتے ہیں میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کہ آپ نے کون سا کیمیکل استعمال کرنا ہے یہ موٹے موٹے جو کیمیکل میں نے آپ کو بتا دی ہے ان کے حساب سے آپ سپرے کریں گے تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ